آئیے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اپوسٹسی ہے کیا خدا ان کے کلام میں پہلا تموتھیس اس کے چار باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آہندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے اور آئی بلیو میرا ایمان ہے کہ ہم آخری زمانہ میں ہیں آج بھی ایسی تعلیمات اور ایسی ارواح ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں ایمان کی تعلیم سے اور شیعتین کی تعلیم کی طرف ان کو متوجہ کر رہی ہیں میں پاسٹر جعوید طاہر صاحب کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے سر درخواست کروں گا کہ آپ ایکسپلین کیجئے کہ آخر یہ جو برگشتگی ہے ارتداد ہے پاسٹسی ہے یہ بائیبل اس کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے کیسے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں اور جو برگشتگی کی تعلیمات ہیں ان کی انڈسٹانڈنگ ہم کیسے دے سکتے ہیں شکریہ 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 سکتے ہیں جواہر میں انڈسٹانڈنگ ہم کیسے دیوڈی پیسٹا ہمیں ان کے لیے جو افیسط میں گریک ورڈ یوز کیا گیا ہے اس کا مطلب لیڈ اوے ہوتا ہے سیڈیوز ہوتا ہے ڈیپارٹ ہوتا ہے اور ابستین فرام ہوتا ہے so this is interesting to understand کہ جب you are walking straight and uprightly اور سیڈنی وہ جو راہ ہے وہ درست ہے اور آپ کو درست راہ پر چلنے سے روک دیا جائے اس کو سادہ میننگ میں ہم کہیں گے سیڈیوز کرنا لیکن یہی جو گمراہ کرنے کا لفظ ہے جب ہم اس کو تیسلونین کے اپسل میں دیکھتے ہیں سیکنڈ تیسلونین میں تو وہاں اپسٹیسیا ہے so we will give you detailed notes on it next time a talk on it next time I'm just giving you overview پھر خداون نے بھی گمراہ کرنے کے بارے میں میتھیو کی گاسپل میں اس کی بات کی so this is a great weapon of the enemy جن کو وہ یوس کرے گا اور آخری دنوں میں تو نہ صرف ڈیمنز یوس ہوں گی اپسٹیسی اور گمراہی کے لیے we will explain the difference please also just go with us it's an overview اور end time پر تو یہاں تک بھی ہوگا کہ مخالف مسی جو ہے جو گناہ کا شخص بھی جسے کہا گیا ہے وہ specially ایک برگشتگی لائے گا اس برگشتگی میں اور جو برگشتگی آئے گی اس میں کیا فرق ہے are the same or different کیونکہ یہ بات یاد رہے یہ ان دونوں ٹیکسٹ کو دھیان سے آپ نے compare کرنا ہے جتنے بائبل کے طالب علم ہیں وہاں جو ہے وہ انٹائی کرائیسٹ کر رہا ہے یہاں ناپا کروا کر رہی ہیں there is difference اس لئے آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے two different agents are used those both are demons لیکن وہاں مخالف مسی جو ہے وہ گمرا کر رہا ہے لیکن یہاں جو ہے وہ ناپا کروا کر رہی ہیں اس ٹیکسٹ کو وہ کریں گی کیا یہاں لکھا ہے ان کا basic target کیا ہے کہ ہمیں ایمان سے برگشتہ کرنا ہے اور یہ جو گریک ورڈ ہے اس کو بھی دیکھ لیں because اس کے اور بھی apostasia بھی گریک ورڈ ہے اور یہاں جو ورڈ ہے وہ اسی سے ہی ہے بھی اپس 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 تس سونٹای سونٹای اپس تس یا اس کو سونٹای بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس طرح ایسے بھی پرنامس کرلیں پرپس یہ ہے کہ یہ ورڈ یہ ورڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہاں اپوستیسیا ہے ایم ساری ان تیسلونیانز so ایم ساری اگر آپ نے اس کو سبجک کو سامنے you will have to go to the text so اس کو آپ نے تھوڑا سا انڈرسٹین کرنا ہے اور میں جلدی سے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اپوستیسیا کے کیا میننگس ہیں یہاں جو ورڈ ہے اپوستیس سونتائے ہے یہ will depart from اور ابھی میں نے اس کے میننگ آپ کو بتائے تھے led away گمناہ کرنا depart abstain from باز رہنا یہ اس کے میننگ ہے draw away بھی اس کا مطلب ہے repel بھی اس کا میننگ ہے take up a position بھی ہے withdraw کرنا بھی اس کا میننگ ہے یا leave کرنا بھی اس کے ایک میننگ میں آتا ہے لیکن جب ہم 2nd Thessalonians chapter 3 I think in verse 2 اس کا ذرا ایک I'm sorry give me time to look at it it's 2-3 I'm sorry yeah it's verse دوسرہ Thessalonians chapter 2 verse 3 وہاں جو گریک ورڈ ہے اپوستیسیا اس کا جو میننگ ہے please وہ بھی آپ دیکھ لیں تاکہ وہاں ورڈ اپوستیسی ہے اور اتداد جو ورڈ ابھی پادری صاحب بول رہے تھے وہ یہاں سے بہ آسانی لیا جا سکتا ہے یہ گریک میں اپوستیسیا ہے اس کے تین مطلب ہیں please defection پھر برگشتگی اور evolved اس کا مطلب ہے church will go through 3 things یہ برگشتگی سے church کی teaching میں defect آئے گا church کے لوگ ایمان سے برگشتہ ہوں گے اور church میں ایسے groupings بھی بنیں گی جو revolt کریں گی جو باغی ہوں گے جو through genuine pastors کے خلاف revolt کریں گے اس لئے آپ نے اس کو understand کرنا ہے کہ this not be easy when the antichrist will move وہ church کی ڈاکٹرین خراب کرے گا church میں ایمان سے برگشتگی پیدا کرے گا اور church میں ایسے گرو بھی کھڑے کرے گا جو باغیانہ مزاج کے مالک ہوں revolt کریں گے وہ اس لئے آپ نے اس کو understand کرنا ہے کہ apostasy کیا ہے so number one apostasy church کی ڈاکٹرین میں نقص پیدا کرنا خراب کرنا ہے number two ایمان سے برگشتہ کرنا ہے number three when people in the church will rebel against the church or rebel against the pastors rebel against the truth teaching یہ بھی ایک برگشتگی کی موکشن understanding ہے we will give you in detail old testament and new testament لیکن جیوس میں بھی تھی یہ اور جب کوئی شخص برگشتہ ہو جاتا so what was his and or what was اس کا کیا انجام ہوتا we will be talking about it لیکن چونکہ we are going to last days تو ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ برگشتگی کو آپ نے جب مخالف مسیح آئے گا because دو یہ تینوں نظریات church میں پائے جاتے ہیں اگر church برگشتگی سے پہلے اٹھایا جائے گا یا اس میں سے گزرے گا یا بعد میں church اٹھا لیا جائے گا if we go through this time this is not going to be easy time we have no guarantee we really love to be taken up before that لیکن یہ نظریہ اپنے اندر بہت ویک ہے کہ ہم دکھوں سے پہلے اٹھا لیا جائیں گے it's not very strong i believe in it i love it but believe me it's not very strong we have only one solid reason کہ ہم دکھوں سے پہلے ساتھ سالہ مسیبتوں سے پہلے اٹھا لیا جائیں گے just one argument so اس لئے you need to listen very carefully آنے والے programs ہم کریں گے اس میں فصل بیس pre-tribulation mid-tribulation post and we will give you three arguments تینوں کے بارے میں اور then we will leave to you what whatsoever is your decision we will not impose upon you کہ آپ یہ کریں اور یہ ہم اس پر نہیں کچھ کریں گے یا آپ کا خانستان شخصی فیصلہ ہوگا so briefly we talked about what is apostasy today یا گمراہی برگشت کی آج کے دور میں کیا ہے god bless you